اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں آئیے ہم شیخ سے استفادی کی کوشش کرتے ہیں آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال ایک ایسا سوال ہے کہ سماج میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ سوال ہے جادو اور ٹونے سے متعلق یہ جادو اور ٹونہ ہے کیا کیسے لگتا ہے علامات کیا ہیں اور اس کا شرعی توڑ کیا ہے یہ سماج کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں آئیے ہم اس مسئلے کو شیخ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ جادو اور ٹونے سے متعلق ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ ہے کیا کیسے لگتا ہے جادو ٹونہ الحمدللہ والسلام علیہ وسلم دیکھیں جہاں تک میری معلومات ہے کہ جادو ٹونہ ایک دوسرے کے لئے مترادف استعمال ہوتا ہے یہ دونوں الگ نہیں ہے جادو بھی اسی کو کہتے ہیں ٹونہ بھی اسی کے جگہ استعمال ہوتا ہے اب رہی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو دیکھیں یہ ایک طرح کا خاص فن ہے یہ ایک طرح کا عمل ہے باقعدہ اس فن میں جو ماہر ہوتا ہے جس کو جادو کر کہتے ہیں ساہر کہتے ہیں یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی سوچے میں اس پہ جادو کر دوں نہیں یہ ایک فن ہے جس میں مہارت پیدا کرنے ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مخصوص طرح کا عمل ہوتا ہے وہ کچھ گرہوں پہ پھونکتے ہیں یا جیسے روکیاں کرتے ہیں مخصوص چیز کیا روکیاں ہوتا ہے اس میں آکھوں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے عام طور پر مطلب حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور آکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے وہ جادو دکھاتے ہیں نہیں وہ جادو نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس کو نظربندی کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ لیکن جادو ایک حقیقت ہے جس میں باقعدہ ایک عمل ہوتا ہے ایک جادو گرہوں میں پھونکتا ہے اور ایک طرح کا شرکیاں روکیاں کرتا ہے اور جن اور شیعاتین کی مدد لیتا ہے جادو میں یہ بھی ہے کہ جن اور شیعاتین کی مدد لیتا ہے پھر یہ پورا جو عمل کر کے جن شیعاتین کی مدد سے کسی پر اٹیک کرتا ہے نفسیاتی حملہ کرتا ہے تو یہ ایک جادو کا سمجھئے ایک خلاصہ ہے اچھا جادو شریعت میں حرام ہے بلکل جادو حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے حرام ہی نہیں بلکہ یعنی جو سات بڑے گناہ اکبرالکبائر جو ہیں کبیرہ نے اکبرالکبائر جن کو ہے اس میں سے ایک ہے جادو اچھا تو کیا اس کے کچھ خاص علامات ہیں اگر کیسے پتا چلے گا کہ اس پر جادو ہے لیکن یہ سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ جادو کر دیا گیا میرے شوہر پر یا ان کے گھر والوں نے ماں باپ میں کچھ کروا دیا ہے یہ بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں تو کیا کچھ خاص علامات ہیں سے کیسے اندازہ ہوگا ہے دیکھئے اگر آپ جادو پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے یا مزامین پڑھیں گے یا عام لوگوں سے معلوم کریں گے تو جادو کی جو علامات لوگ لکھتے ہیں بتاتے ہیں ان علامات کو اگر ایک بار پڑھ لیں تو شاید اس دھرتی پر کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آئے گا جو جادو کا شکار نہ ہو مطلب ایسی ایسی علامات بتاتے ہیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے یعنی آپ کے اندر ہمارے اندر جو علامات ہیں اس کو جادو کی علامات میں گنا کے رکھا ہے تو ایسی جو علامات کی باتیں اس پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم احادیث کی روشنی میں بات کریں تو صرف ایک علامت نظر آتی ہے وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی کے اندر جس کے اندر بھی وہ چیز دکھائی دی وہ جادو کا شکار ہے صرف ایک علامت دکھائی دیتی جو بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اممہ عشاء رضی اللہ عنہ روایت ہے معروف روایت ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تھے پھر آپ بھول جاتے تھے وہ بھی دینی تعلق سے نہیں دنیاوی معاملات دنیاوی معاملات میں ایک کام آپ کو یاد میری جاتا تھا بس یہ ایک علامت ہے کہ آدمی تھوڑا سا سوئے حفظ کا شکار ہو جاتا ہے یہ ایک علامت ہے حدیث میں ذکر ہوئے اس لئے میں کر رہا ہوں باقی لوگوں کے اپنے تجربات ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ نید نہیں آتی ہے کوئی کہتا ہے کہ خواب آتے ہیں اتنے ساری علامات بتاتے ہیں جو کامن ہیں یعنی اس میں ہم یہ کہی نہیں سکتے کہ وہ کیا اس کی علامات ہیں تو خلاصہ یہ ہے میں دو باتیں صرف کہوں گا اس کی علامات میں ایک یہ کہ حدیث میں صرف وہ ایک چیز ملتی ہے دوسرا یہ کہ جو ماہر راقی ہو جو تجربہ رکھتا ہو وہ اگر کچھ علامت بتائے اس سے مل کے آپ مخلص بھی ہو تو کسی حد تک وہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو اس پر سانپ دینا چاہیے ایک راقی جو واقعی ٹھیک ٹھیک ہے آجا شیک اس کا شرعی توڑ گیا ہے کیونکہ جادو یہ حق ہے جادو کی حقیقت ہے اور واقعی کچھ لوگ جادو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شریعت میں کچھ توڑ بھی ہوگا اس کا توڑ کیا ہے کیسے آخر کسی پر ہوتا ہے اس بارے میں تو ایک روایت وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر باقیدہ جو عملی شکل کی ایک روایت ہے کی معذتیں جو قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھا جائے وہ ایک توڑ ہے اس کا اس کے علاوہ سب سے بڑا جو توڑ ہے جادو کا آدمی اگر اپنے بچنا چاہے تو یہ نہیں کہ جادو ہو گیا تو اس کے بچاؤں کے لئے آدمی کوشش کرے بلکہ اس سے پہلے بھی آدمی کو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جیسے سب سے پہلے چیز ہے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پاک صاف رہے اور دوسرا پانچ وقتا نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے اور تیسرا جو بہت اہم ہے وہ صبح و شام کی اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار اتنے جامعے اور معنے ہیں کہ وہ چاہے وہ کوئی جادو کرنے والا ہو یا کوئی شیطانی حملہ ہو یا اسے کوئی بیماری کا مسئلہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے آپ تنگے جائیں گے اس کے ایک خاص فائدہ بھی بتائیں گے حفاظت صبح و شام کے اذکار آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو لگے گا اس میں کچھ ایسا کوئی ایسی مسئلہ ہے ہی نہیں یقین بھی ہونا چاہیے یقین کے ساتھ اس کا حتمام کرنا ہے تو یہ ذکر و اذکار جو صبح و شام کے ہیں اور جو صحیح حادث سے ثابت ہیں اس کو ہر شخص کو صبح اور شام پڑھنا چاہیے تو اس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی صرف یہ جناتوں اور شیطانوں کی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ذکر و اذکار سے جن بھوت وغیرہ اس سب سے بچنے کے لئے انسانوں میں بھی کتنے خرافاتی ہوتے ہیں مثلا آپ کے حاسدین ہیں آپ کے پیچھے پڑھے بھی ہیں اگر آپ صبح و شام ذکر و اذکار کریں لوگوں میں سے بھی تو اگر آپ ذکر و اذکار کریں تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوئی صحیح سے شیخ یہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی جادو کیا جاتا ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ایک بڑا فن ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہر کسی کو آتا ہوگا بلکل نہیں ہے جادو کرنا بھی کوئی بچوں کا کھیل توڑی ہے اس کے لئے ایک آدمی کو اپنا عقیدہ برباد کرنا ہوتا اپنا دین برباد کرنا ہوتا ہے شیطانوں کی عبادت کرنی ہوتا ہے بہت کچھ کرنے کے بعد وہ جادوگر بنتا ہے تو وہ ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں تو یہ جو عام کیا گیا نا وہ اصل میں جو علامات ہیں وہ اتنی علامتیں بتا دی گئے ہیں کہ ایک بندے کو چھیک بھی آ جاتی ہے تو کہتا ہے تم پر دو جن ہے تم پر جادو کیا گیا ہے یہ حال ہے لوگوں کا اس میں جو راکی حضرات ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے یہ گلت صحیح میں فیان لانے میں ان لوگ بھی ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کہتا ہے نہیں اس پر جادو ہوا جادو ہوا سیر ہوا اور حد ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ عیسائی جادو گرد نے کیا ہے پھلا نے کیا ہے پھلا نے کیا ہے تو ان کا بھی بہت بڑا رول ہے یہ جو راکی لوگ ہیں نا اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ہم سب کو نہیں کہتے لیکن راکی حضرات کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے یہ گلت صحیح کر دی اس میں جھول واقعی جھول بہت ہے بلکل ہی اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا ہے اور ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر یہ کرلا کے ایریہ ہے ہم یہاں پہ دس سال سے رہتے ہیں اس ایریے میں تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہہ سکے کہ وہ جادو کر سکتا لیکن اس ایریے میں ہزاروں گھر ایسے ہوں گے ہزاروں لاکھوں گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کو جادو ہو گیا لیکن اس ایریے میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے شیک میں بطور خاص آپ سے کو تو آپ ہماری ماں و بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ بہت زیادہ وہ شکوا کرتے نظر آتی ہیں کہ ان کے شوہر پر جادو کر دیا گیا یا بچے پر اس طرح کا اثر کر دیا گیا تو آپ کیا خاص پیغام چونکہ آپ الحمدللہ جڑے ہیں اور آپ اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں تو کوئی خاص پیغام آپ دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں خاص پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ پانچ ہوت کی نماز پڑھیں نمازوں کے بعد ذکر و ازکار صبح و شام کے ذکر و ازکار یہ سب جب کریں گے تو وہ خود محفوظ رہیں گے اور ان کو ان وصفوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی بات کہ اپنی حفاظت کریں یعنی ایک قیلہ تعمیر کریں اپنے چاروں طرف کہ شیطانی طاقتوں کا کوئی اٹیک نہ ہو کوئی حملہ نہ ہو اور اس کے ساتھ بلا وجہ اپنے ذہن کو خرام مت کریں کہ جادو ہوا ہے دوسری بات وہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حسنِ ذنب کی حسنِ ذنب کی اللہ کے ساتھ یہ نہیں کیوں کچھ بھی ہو گیا تو جادو ہے یہ دوسری بات ہے بلا وجہ شک نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈھونگی قسم کے راکیوں سے دور رہے ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں تو واقعی جو بہت ہی قبل اعتماد ہو ٹھیک ٹھاک ہو علماء سے رائے لینے پوچھنے کہ اس آدمی سے ہم کانٹیکٹ کر سکتے کی نہیں تو ان سے رائے لے اب کوشی کریں کہ جائیں ہی نہ راکیوں کے پاس لیکن اگر جانا پڑے تو بہت ہی تفتیش کرنے کے بعد ورنہ ایسے ایسے راکی ہیں جو زندگی برباد کر دیں گے وہی آپ کے زیر میں ڈالتے ہیں جزاکم اللہ و خیش شک بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے جادو کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے ہیں واقعی ہماری سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لئے خاص پیغام شیخ نے ہمارے سامنے رکھا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما ناظرین آپ سبی کا ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام رو برو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں